اسلام علیکم پاکستان سٹرکل اکسچینج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں بینکنگ سیکٹر میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے بہت ہی سٹرانگ قسم کے بینکی جس کے پچھلے پانچ سال میں بھی بہت زیادہ پرفارمس رہی ہے آؤٹ کلاس اور ابھی تک مسلسل جاری ہے اور اس سال کے انڈ تک بھی بلکہ نیکسٹ بھی آنے والے پانچ سال میں بھی بہت ہی مستحقم رہے گی ہم بات کرنے والے ہیں میزان بھینک کے بارے میں یہ اس کا شیئر پرائز آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک سو تیرہ بارہ روپے کے آس پاس ٹریٹ کر رہا ہے یہ ایک سو بارہ تیرہ آج کا ریٹ اس کا چرد رہا ہے اچھا کریکشن کے وجہ سے اس میں گراوٹ آ سکتی ہے پندرہ سے بیس روپے کی بھی گراوٹ آ سکتی ہے اگر کریکشن آؤ بڑے سائز کی ہوئی چار سے چار سے پانچ ہزار پوائنٹ کی یعنی کی ایسی آج پر ٹریٹ کر رہا ہے پہنچ تازیس ہزار کے آس پاس تو اگر کریکشن لے لیتا ہے کہ ہم کا کافی زیادہ مارکیٹ آور لوڈ ہو چکی ہے پچھلے ایک سال سے مسلسل تیزی کی وجہ سے تو تیزی دو دو سال تک بھی جاری رہتی ہے مگر ساتھ ساتھ کریکشنیں بھی چلتی رہتی ہیں پانچ پانچ ہزار پوائنٹ کی بھی کریکشن آ سکتی ہے کیونکہ جہاں پہ مارکیٹ بیس ہزار پوائنٹ بلاند ہو چکی ہے وہاں پہ پانچ ہزار کی کریکشن سمپل سی بات ہے ستائیس ہزار پہ مارکیٹ شروعی کرونا کے وجہ سے مارچ کے مہینے میں دوبارہ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ سنتالیس ہزار پہ پہنچی ہے مگر چار ہزار پوائنٹ کی اس نے کریکشن لی ہے فورٹی تھری پہ آ کے پھر سے آپ پانچ تازیس کے آس پاس ٹریڈ کر رہی ہے تو اگر آپ اپنی انویسمنٹ کو مستحق کم کرنا چاہتے ہیں سیو رکھنا چاہتے ہیں تو میزان بینک کا کچھ حصہ بھی اپنے پاس آپ اپنے پورٹ فولیو میں رکھ رہیں میزان بینک آپ کا ساتھ دے گا انڈ تک بہت اچھا اور بہت تیزی سے ترقی کرنے والا پاکستان کا بینک ہے اشور و مروف نام ہے تو آپ اس میں اپنے انویسمنٹ سیو بھی سمجھیں ہاں اگر گراوٹ مارکیٹر میں بہت زیادہ آ جاتی ہیں تو پھر یہ بھی ڈیپ لے سکتا ہے پچاس روپے تک بھی ڈیپ لے جا سکتا ہے جیسے آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ون جیئر کا اس کا چارٹ آپ دیکھیں تو اگر آپ ون جیئر کے چارٹ دیکھیں تو مارچ کے مہینے میں یعنی مارچ دوہزار بیس میں یہ سو روپے ایک سو دس روپے کے آس پاس ٹریڈ کاری رہا تھا کہ کرونا نمدار ہوا اور دنیا بھر کی مارکیٹیں کریش کر گئیں تو ظاہری بات ہے یہ بینک بھی پچاس روپے پورے کاریش کر گیا یعنی ایک سو دس سو والا شیر یک دم سیدھی لائن آپ دیکھ رہے ہیں گرنے والی گراوٹ والی سیدھا پچاس پی آیا ہے مگر پھر جیسے جیسے مارکیٹ مستحق کم ہوتی گئی تو یہ بھی اس نے بھی اپنا آؤٹ کلاس پرفارمنس دی ہے یعنی پچاس سے آپ کو کہ ایک سو بیس کے آس پاس رہا ہے ایک سو بیس پچیس تک پہنچا ہے یہ مگر ابھی کچھ حصہ ٹھہراؤ ہونے کے بعد اس سال کے انڈر تک اچھے خاصے اس میں سے پچاس سے ساٹھ روپے کی تیزی آنے کے چانسز ہیں دو سو سے دھائی سو تک یہ آسانی سے جا سکتا ہے اور اگر آپ اگلے پانچ سال کی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر بینک میری خیال سے کوئی نہیں ہے اس سے بہتر کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے نہ صرف آپ کے اپنے پیسے سیو جائیں گے بلکہ اس میں اچھا خاصا ارننگ بھی آ سکتی ہے ہم بس ایک چیز کو خیال رکھیں کہ اگر آپ نے اس کو خرید دیا ہے فرض کریں آپ کے پاس ایک داگت ہے آپ نے خرید دیا اور کہیں بہت زیادہ گراوٹ آ جاتی ہے مارکیٹوں میں تو کوشش کر دیا کریں کہ آپ اس بینک کو ایوریج آؤٹ کر دیں یہ گر کے پچاس پہ بھی آ جاتا ہے جب آپ پچاس پہ بھی اتنے شیئر خریدیں گے جتنے آپ نے اس ریٹ پہ خریدیں گے تو بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ جب ہورڈ رکھنا ہے تو ذہن میں ایک ہی بات رکھیں کہ جب تک ایک سو تیرہ وادہ ریٹ ایک سو بیس وادہ ریٹ واپس نہیں آتا نہیں بیجنے اور ایوریج آؤٹ کرنے کے وجہ سے آپ کو پارشیر ستر پہ میں جا پڑے گا ستر پہ جتر میں اب پچاس ہے جب دوبارہ اٹھ کے ستر پہ آئے گا آپ کے پورے پیسے بائی فاضد باہر آ جائیں گے بلکہ اگر آپ ہورڈ کر کے بیٹھے رہے تو آپ اس میں اچھا خاصا گین حاصل کر سکتے ہیں ویسے تو بہت سارے سٹاکس میں ایسا ہوتا رہتا ہے ایوریج کر کے بھی بنا بائی نکلاتا ہے یہ اس طرح کا مگر بینکنگ سیکٹر میں بے فکر ہو کے آپ کام کریں اگر سٹاک کام مارکیٹ میں آپ سیف کام کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہماری رکم ڈوبے نہ تو آپ بینکنگ سیکٹر کو منتخب کر لیں اب تک بہت سارے بینکنگ سیکٹر پر ویڈیو بنا چکا ہوں ایندہ بھی جنہیں باقی رہ گئے ہیں بینک ان کے بارے میں بھی ڈسکیشن کر کے بتاتا رہوں گا تو دعاوں میں اجاز رکھئے اگر چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی موضوعات میں موضوعات سے آپ مستفید ہو سکیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ